اسلام علیکم دوستو جیسے ہی میں یوٹیوب اوپن کرتا ہوں تو مجھے زیادہ تر جو کنٹینٹ کی ریڈرس ہوتے ہیں یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انڈیا سے ہوتے ہیں پنجاب سے کے پی کے سن سے اس سوال ذہن میں اکثر مناتا ہے کہ کیوں بلوٹسان کے اندر کونسی وہ کمی ہے کونسی وہ ٹائلینٹ نہیں ہے کیا ان کو اتنی شہور نہیں ہے کہ یوٹیوب پر آسکے اپنے ٹائلینٹ کو دیکھا سکے کچھ ریزنس ہے اس کے بہائیں اب تک ہمارے بلوٹسان ہر لیائے سے پیچھے ہے تو یوٹیوب کے دنہ میں بھی اس طرح پیچھے ہے بلوٹسان کے اندر یوٹیوبرز کی تعدد نہ ہونے کے برابر ہے تو میرے ساتھ ایک دوست موجود ہے کافی ایکسپیرنس رکھتا ہے اس کے اس حوالے سے تو میں پوچھتا ہوں ساکیب بھائی آپ کا بہت بہت طرح انصافے میں وقت دی تو آپ مجھے یہ بتا دے کہ بلوٹسان میں یوٹیوبرز کی تعدد کیوں کام ہے اس کی کیا ریزن ہے اگر سمی بھائی میں آپ کا شکریہ آدھا کروں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس ٹوپک کے بات کرسکوں دوسرا سر میں آپ کا اس بات شکریہ آدھا کروں کہ آپ نے اس سوال کو لوگوں تک پہنچایا جو زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں لیکن کوئی کچھ بولتا نہیں ہے تو اس بات میں آپ کو بہت تینک کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سوال کو لوگوں تو پہنچا ہے اور اس بات پر ڈسکرشن کرنے ہوں گا سمی بھائی دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پنجاب کو دیکھو سن کو دیکھو کے بکے کو دیکھو یہاں کی یوٹیوبرز دیکھو مہینے میں کروڑوں کمارے لاکھوں روپے میں کمارے لیکن جب ہم اپنی بات پروشتان پر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو اچھا ایک کانٹینٹ پیش کرے کوئی ویڈیو بنائے صحیح میں ایسا جو بات ہوتا ہے نہ نولیج کی ہوتی نہ کسی چیز کی ہوتی کہ ایک انسان میرے پیٹھ کے لوگوں کو انسا سکتا ہے تو وہی انسانہ سب کیمرے میں کیپچر کر کے دنیا کو دکھائے تو اس میں بھی پیسے ہیں ہمارے پروشتان جیسا صبح کے یور نہیں ہے یہاں ایسا ایسا جگہ ایسا ایسا چیزیں ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو دکھانے پر آ جائے تو سبی بھائی بہت مطلب سے پیسے ہیں تو اس میں کوئی ٹیمپ زائن ہی ہوتا ہے ویسے میفیلوں میں بیٹھنے سے ایدھر ہوتا باتیں کرنے سے اچھا ہے اگر ایک موبائل اٹھاتے ہیں کہ ہم کچھ کریں کوئی ویڈیو بنائے کسی جگہ پہ جاتے کوئی پکنگ اپنا پوائنٹ کا ویڈیو بنا کے شیئر کریں کوئی اچھی چیز شیئر کریں تو اس میں بھی پیسے ہیں تو یہ آپ ہے کیونکہ ہمارے ویورس کو بتائے بلٹسان کی لوگوں کو کہ ان کے اندر ٹیلینٹ موجود ہے پر وہ ٹیلینٹ کو شو نہیں کر سکتے اس کی بہینڈ کیا لیزن ہے سبی بھائی میں یہ سمجھتا ہوں میں زیادہ خود ابھی بک ریڈز کی ہے اور زیادہ موٹریشنل ویڈیوز ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسے ٹیلینٹ ہوتا ہے دوسرے ہٹ کروتا ہے سب ہاتھ یہ کہ اس انسان کو ٹیلینٹ کو ڈل نا ہے ابھی انسان کے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو اسے ڈون نے کی زورت ہے تو جو بڑی لٹا کرتے ہیں لہ presenting ہمارے آپ کی سینئر ، جیسے کہ ہمارے ہوس Posح pat Andy ہمارے مقالoping بارال آراس ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں تو واقعی اس کے بیٹے نیچے جو سے جونئرز ہوں گے وہ بھی اس چیز پر آئیں گے ابھی سمی بھائی جو موبائل ہے نا موبائل دنیا آدھا دنیا آپ کا موبائل سے کروڑ پتی مطلب لاکو روپے کمار ہے لیکن جب بات پاکستانی پر آتا ہے تو اسے موبائل سے ایک ہی چیز دیکھتا ہے مطلب گیم کلنا یہی چیز ہو کر منوں کا مطلب زیادہ رو ہے تو اصل چیز ہے موبائل جو ہے نا آج کر اتنے ایپس آئے اتنے ویب سائٹس آئے مطلب کیمریک سامنے بات کرنا ہے ساکیب بھائی آپ نے بہت دردس بات کی اور یہ آپ بتا دے کہ بلوچستان میں کافی بیوٹی کے جو ایکسپلور کرنا ہے نیچر موجود ہے جیسا بولان زیرت اور ان کو بھی لوگ بلاگی نہیں کرتے کیا ان میں شہور کمی ہیں یا ان کے پاس اپوروچنٹیز نہیں ہیں میں چکتا اپوروچنٹیز ہے آپ کیا کہو گے اس کے بارے سے کہ سب کچھ ہونے کے بارے جس پھر بھی وہ نہیں آرہی اس پی پر سبی بھائی دراصل بات ہے کہ بلوچستان جیسا صوبہ اور کوئی ہے نہیں بلکل اور جتنے بیوٹی اللہ نے یہاں دی ہے کسی صوبہ میں نہیں ہے الحمدللہ بہت بلوچستان بہت اچھا صوبہ ہے اصل بات یہ کہ اپوروچنٹیز اپوروچنٹیز اور کسی ایک سب موبائل ہے تو بات یہ آتی ہے کہ انہیں طریقہ نہیں آتا ہے انہیں پتا نہیں ہے کہ یوٹیوب کیا چیز ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر ویڈیو بس یہ دیکھنا ہے یہ پتا نہیں کہ یوٹیوب پر ویڈیو کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں کس طرح پیسے کماتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اگر ہمارے سینئرز ہمیں گائیڈ کریں گے اس بارے میں کہ کہ یوٹیوب اس طرح ایک پلیٹ فارم ہے جسا مطلب سلو سلولی پیسے کما سکتے ہو تو بلوچستان کا ہر بچہ اور آج ہر بچے کے ساتھ موبائل بلوچستان کے تو وہ مزاگ مزاگ میں بھی ویڈیو بنا کے ایک مقام پہ پہنچ جائیں گے تو اس میں جو مین رول ہے بڑے یوٹیوبرز کا ہے جتنے بھی بلوچستان بڑے یوٹیوبرز ان کو یہ رول عدا کرنا چاہئے کہ مطلب نیچے والے یوٹیوبرز کو گائیڈ کریں لوگوں کو انوائیڈ کریں اپنی بلوچ بائیوں کو انوائیڈ کریں کہ وہ آج ہے اس پلیٹ فارم پہ اور آج سے پر پیسے کمائیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہو بلوچستان کے اندر چپی ہو خزانے موجود ہیں لیکن اس خزانے وہ ٹائلینٹ و ایورنس وہ لوگوں تک پہنچانا کام کس کا ہے بڑے بڑے یوٹیوبرز کا اور بلوچستان کے اندر یوٹیوبرز تو نہ ہونے کے برابر ہے کچھ بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اپنی ویلاغنگ کرتے لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے ساکیب بائی نے بتایا کہ یہاں آویرنس نہیں ہے دوسری بات یہاں کے لوگوں کے ٹائلینٹ لیکن ٹائلینٹ کو ہیڈن انہوں نے کی ہے وہ اس ٹائلینٹ کو جانتے نہیں کی وہ اس ٹائلینٹ کہا رہا کی ہے ہمارے اندر لیکن وہ ٹائلینٹ آپ کے اندر موجود ہے اکبال نے بھی کہا رہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک دیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیرے رضا کے اپنے آپ کو اتنا وسیع کرو کہ خدا آپ سے پوچھے کہ آپ کیا رضا ہے تو ہم بات کریں بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کے اندر سب کچھ موجود ہے لیکن یوٹیوبرز آپ دیکھو ساکیب بھائی میں ایک سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتا دیں کہ آپ بلوچستان میں کوئی یوٹیوبر جانتے ہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اب دیکھو زیادہ تر یوٹیوبرز جو بڑے بڑے ہیں وہ انڈیا سے وہ بلاغین کرتے ہیں بنجاب سے بلوچستان میں اس لئے ہمارے اندر ہمارے سوسائیٹی کے اندر اویرنیس نہیں ہے یوٹیوب کے حوالے سے لوگ سیمناس اپ ڈیٹ نہیں کرواتے فنکشنس نہیں کرواتے میں تمام ویورز سے رکاچ کرتا ہوں یہ ساکیب بھائی نے بتا رہا کہ آپ کے اندر ٹائلنٹ موجود ہے اس ٹائلنٹ کو آپ پوری دنیا کو دکھائے آپ محفلوں کے رونک بن گئے ہو لیکن پوری دنیا کی رونک بن جاؤ آپ لوگوں کے دنوں کے جڑکن بن جاؤ آپ اپنے ویڈیوز کی فارم ہیں تو یہ ایک پیغام ہے یوٹیوبرز کے لئے ہمارا اکثر کوشش رہتا ہے کہ چھوٹے یوٹیوبرز کو شفٹ کر میس بلٹسان کے لوگوں کو شفٹ کر یوٹیوبر تاکہ لوگوں کو ایک لوگوں کی پہچان بن سکے تاکہ لوگ اس یہاں سے ارنگ کر سکے تاکہ لوگوں کو لوگوں کی موٹیویشن بن جائے ساکیب بھائی ایک اور بات ہے کہ بروشسان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ زیادہ تک ٹک ٹاک پر چلے گئے ہیں تو ان کو وہاں سے ارنگ نہیں ہوتی تو آپ ان کو کیا سجیسٹ دینا چاہتے ہیں کہ وہی ٹائلنٹ یہاں پر شو کریں سبھی بھائی دراصل بات یہ ہے کہ یوٹیوب میں جو مطلب سب سے آپ نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا ہے کہ شوٹس ویڈیو پر بلکل آپ نے ایک ویڈیو بنایا ہے لوگوں کو بہت مطلب سے آگائی ہوئے کہ مطلب کیسے تو وہی ٹک ٹوک پندہ سیکنڈ کے ویڈیو بنانے سے اچھا وہی ویڈیو آپ اگر اپلوڈ کرو یوٹیوب پر تو اس میں نہ آپ کو سبسکرائبر کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کو جنہیں ویڈیوز ہوں وہ آپ کو پیسے ملیں گے تو کوشش کر ٹک ٹوک پر جو بندہ سیکنڈ کی ویڈیو بناتے ہو وہ اس جگہ بھی بنایا کرو تو اس سے آپ کو مطلب فائدہ ہوگا ادھر کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر سے ویسٹ آف ٹائم ہے تو وہی ٹائم اگر ادھر دیو جتنا مینعت ادھر کرو اس سے کم محنت ادھر کرو تو الحمدللہ پر مقام پہنچ ہوگے تو یہ دیکھ رہا ہو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے ایک شہور ہمارے بلدستان کے اندر ایک ویڈیوز کی فارمیں بیدار ہو رہا ہے ٹک ٹوک پر لیکن وہ شہور نہیں کہلاتا ایسی کانکورٹ جس سے آپ کو آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو آپ دیکھو اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں دیکھو ساکی بھائی یوٹیوب جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے میرے خیال میں یوٹیوب بیسٹ ہے بیسٹ ہے اگر آپ کو فر اگلیش آتا ہے کمیسٹری آتی ہے میرے خیال میں آتے تو آپ کو ویڈیوز کو فارمیں شیئر کریا تو آپ کا بھی فائدہ ہے لوگوں کا بھی فائدہ ہے تب تک یوٹیوب بھی آپ کی ویڈیوز ہوتے رہیں گے تو بہت بہت تینکس تاکی بھائی انشاءاللہ ہماری اکثر کوشش رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائے ان سے انٹرویو کریں تاکی ان کی جو پہچان ہے اور ان کو بھی مشفرہ دے کہ آپ بھی یوٹیوب پر شفٹ ہو جائے یوٹیوب پر شفٹ ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں آ جائیں آپ لوگوں کی پہچانت بن جائے گی اور اس لئے آپ کی ارننگ ہوگی دیکھو ہر شخص ارننگ کی پیچھے ہے تو یہ پیغام ہے آپ لوگوں تک شیئر کریں تینکس ساکیب بھائی اپنا قیمتی وقت امیدے کر انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹیک ویڈیو میں ایک میسج کے ساتھ اپنا رکی خیال ٹینکس فور واشنگ جب